حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فیرون کو کسی نے خبر دی تھی بنی اسرائیل لوگوں میں سے ایک لڑکہ جلد ہی پیدا ہوگا اس کے پیدا ہوتے ہی فیرون کا سارا سمراج ختم ہو جائے گا یہ بات سن کر فیرون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینہ کو عدیس دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاسی کرو اور جہاں بچہ دکھ رہا ہے اسے مار دو فیرون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا بیٹیاں ہونے پر وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا فیرون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاسی میں نکل گئے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی تب وہاں بھی ڈر گئی تب اللہ سے ایک پیغام ان کو آیا کہ تُو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بھی بہنے لگی ٹوکری ندی میں بہ کر فیرون کے محل تک جا پہنچیں ٹوکری کو دیکھتے ہی فیرون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور پھر فیرون کے پاس لے گئے محل پہنچتے ہی فیرون کی بیوی نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر کا ہی بیٹا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے فیرون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا لیکن فیرون کی بیوی نے کہا کہ اسے مارو مت اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو تھنڈک ملتی رہے گی کہ ہمارا دسمن ہمارے سامنے ہی ہے اور ہماری قید میں ہے ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو فیرون نے اس کی بیوی کی بات مان لی اور آپ کو اپنے محل میں رکھ لیا جب آپ کو بھوک لگی تھی تب فیرون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلائیا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاو یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا پا رہی تھی ساری عورتیں دودھ پلانے میں ناکام رہی فیرون سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں پھر دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں کو تلاسا گیا اور تلاس کر کے آپ کو دودھ پلایا گیا ایک حدیث کی مطابق آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں ہی بڑے ہوئے یہاں تک کہیں اٹھارہ سال کے زوان بھی اسی محل میں ہوئے آپ نے حضرت سویب کی بیٹی سپورہ سے سادھی بھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا کی فیرون کی پوجہ کرنا بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت میں یقین کرو ایک حد تک لوگ ان کی بات مان بھی گئے تھے اسی دوران مشن میں بھیانکر اقال پڑا تھا لوگ کئی بیماریوں سے مبتلہ ہو گئے تھے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر چلیں گے اور وعدہ کیا کی وہ ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے جب لوگ بیماری سے ٹھیک ہونے شروع ہوئے اور حالات پہلے جیسے ہونے لگے تب لوگ فیرون کے ڈر سے واپس اس کی پوجہ میں لگ گئے اسی دوران فیرون کے جلم میں سے لوگوں کو نجات دلوانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو چتاونی دی کی اور کہا کہ وہ لوگوں پر جلم کرنا چھوڑ دے اور لوگوں کو غلامی سے آجاد کر دے لیکن گھمنڈی فیرون کو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا دوستو آپ کو اس ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے میں کیسی لگی یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر آپ ضرور بتائیں اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے ضرور رکھیں یہ ویڈیو آپ کو ایک اچھی اور مہود بڑی سیکھ دے گی تو کھرپیا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انتر تک دیکھیں اور اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستو اور اشتہ داروں کو ساتھ سیئر بھی ضرور کریں تو دوستو ملتے ہیں پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں ایک اور نئے چیپٹر کے ساتھ تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کو بہت بہت دھنے بات تاہے دل سے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کے وجہ سے ہی موٹیویشن ملتا ہے تو دوستو آپ لوگ لائک سیئر اور ضرور کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر کے ضرور رکھیں تاکہ ہمیں اور بھی موٹیویشن ہو آپ لوگوں کے سپورٹ کے بینا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے تو دوستو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ دھنے بات